موسیقی قابل سزا جرم قرار دی جائے قرارداد کا متنالمی سطح پر کسی بھی مذہب کی توہین کے خلاف قانون سازی کی جائے قرارداد میں مطالبہ سورین واقعے کے خلاف پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس پاکستان کی سورین واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کل پوری قوم واقعے کے خلاف بھرپور احتجاج کرے وزیراعظم سے عباد شریف کہتے ہیں اسلاموفویہ سے جان بوجھ کر آگ بھڑکائی جا رہی ہے یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کو لڑانے کی ایک سازش ہے آج یہ ایوان اور کروڑوں مسلمان دکھی ہیں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاسے خطاب میں وزیراعظم کا کہنا تھا ہم تمام مذہب کا احترام کرتے ہیں کبھی کسی نے سنا یا دیکھا کہ بائبل کی بہرمتی کی گئی قرآن کریم پوری دنیا کو محبت عصار اور سبت کی تلقین کرتا ہے جانگیر ترین کے بھائی عالمگیر ترین کی پوس موٹنم ریپورٹ چاری گولی سر کے ایک طرف کان کے اوپر لگی دماغ کے ٹیشوز بولی طرح متاثر ہوئے بہت زیادہ خون بہجانے کی وجہ سے موت ہوئی جسم پر تشربت کے نشان نہیں پائے گئے ریپورٹ میں اصحار کیا گیا نماز جناسہ آج رات ساڑھے دس بجے موڈل ٹاؤن اے بلوک مسجد میں ادا کی جائے گی پولیس کے مطابق عالمگیر ترین نے تحریر چھوڑی جس میں اپنی بیماری کا ذکر کیا کہا پنجاب میں تباہ کن بارش ہیں لاہور میں چھتیں گرنے کرنٹ لگنے اور دیگر ہاتھ ساتھ میں جانباک افراد کی تعداد بھارہ ہو گئے مزنگ میں میریش ہال کی چھت اسپتال کا انتظار گاہ پر گرنے سے چودہ افراد زخمی ہو گئے فیتل آباد میں مکان کی چھت گر گئی مل بے تلے تبکر تیرہ سالہ بچی جانباک ہو گئی ستر سالہ خاتون شدید زخمی گجرہ مالا میں چھت گرنے سے خاتون اور دو بچیاں جان سے گئیں پانچ افراد زخمی ہوئے پتوکی میں وابڑا کی ناہمی ایک شخص کی جان لے گئی پھول نگر میں کرنٹ لگنے سے مہنٹ کش جانباک ہو گیا ملک میں مونسون کی تباہ کن بارش ہیں مونسون ہوایں سندھ میں داخل کراچی میں بحریہ ٹاؤن نوری آباد اطراف میں موسرہ دار بارش ہوئی پنجاب کے کئی شہروں میں تیز بارش فیصل آباد گشنا مالا منڈی بھاو دین توبا ٹیکس سنگھ بھکر اور حافظ آباد سمیت کئی شہروں میں توفانی بارش پانی نشبی علاقوں میں جمع گلیاں اور سڑکیں بھی پانی پانی کیپی کے مختلف اصلاح میں آنڈی اور بارش ہیں چمن شرانی کلا عبداللہ پشین زیارت اور دیگر علاقوں میں موسرہ دار بارش ہوئی بجلی کے کھمبے گر گئے درخ بکھر گئے توشہ خانہ کیس چیرمن پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی عدالت نے چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر نمبر لگا دیا ریجسٹر آر آفیس نے درخواست پر کوئی اعتراض نہیں لگایا سیشن عدالت اسلام آباد میں حاضری سے سسنا کی درخواست محضور آئندہ سماعت پر حاضری اقینی منانے کی ہدایت سماعت سات جولائی تک ملتوی کرتی گئی خاتون جج دھمکی کیس چیرمن پی ٹی آئی کی عبوری زمانت میں انیس جولائی تک توسیل نئے جیڈیشل کامپلیکس میں پیش ہونے کی ہدایت سیشن عدالت اسلام آباد میں زامن سے جواب طلب کر دیا چیرمن پی ٹی آئی کی حاضری سے سسنا کی درخواست محضور لاہور جناح ہاؤس میں جلاو گھراؤ کا کیس قدیزہ شاہ دیگر کے جیڈیشل لیمان میں توسیل عدالت نے جیڈیشل لیمان میں بیش ہلائی تک توسیل کر دی انتداد دہشتگردی عدالت نے پولیس کو چالان پیش کرنے کی ہدایت کر دی سریلنکا میں پیچ سلو ہے سپینرس کو مدد ملے گی بابر آزم کی نیوز بریفنگ کہا ایشیا کب سے پہلے سریلنکا میں کھیلنا اچھا ہے ٹیم سیلیکشن سے مطمئن ہو جو کھلانی چاہیے ہوتا ہے مل جاتا ہے جہاں کچھ خامیہ ہیں انہیں دور کر رہے ہیں کیمپ نے بھرپور پریکٹس کی ورلڈ کپ کے لیے تیاری جاری ہے کوشش ہے ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور اچھا پرفارم کریں ٹیم ہر چالنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے ہیڈلائنز آپ میں ملاحظہ کی اور اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام تجزیہ کسی بھی خبر کی تفصیلات کیلئے وزید پیشیے بول نیوز ٹار کام اور دیکھتے رہیے بول نیوز عوام کے لیے ایک اور مشکل آٹے کی ادم دستیابی پر عوام پریشار شدید گرمی میں یوٹیلٹی سٹورز کے بہار لمبی لمبی قطاریں بول نے نبھائی صحافتی ذمہ داریاں پہنچائی گھر گھر یہ آواز آؤ مل کر آواز اٹھائیں پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ بول بنا عوام کی آواز عوامی شکایت پر بول نے کیا متعلقہ اداروں سے مطالبہ صبح چھ بجے سے آ کر یہ لوگ آٹے کا انتظار کرتے ہیں ساتھ بجے آئیں اور نہیں مل رہے آٹا پیسے نہیں ہوتے تو ادارے لے کر آتی ہوں وہ کہتے ہیں جی ساتھ خجور لازمی لیں ہمارے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہوتے تو خجور کہاں سے لیں کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے